ناظرین سے پہلے آپ نے دیکھا ہم نے آپ کی ڈاکٹر سے بھی بات کرائی یعنی کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کے سمٹم ہو تو آپ جو ہے وہ کس سے رجوع کر سکتے اس کے علاوہ جو خواتین یہاں پر آئی ہوئی تھی ان سے بھی آپ کی بات کروائی اس وقت ہمارے سارے ڈاکٹر سیما شفیق موجود ہے اسلام علیکم علیکم اسلام ڈاکٹر سارے میں یہ بتائیے کہ یہ جو بریسٹ کینسر ہوتا ہے کن وجوہات کے وینا پر ہوتا ہے سب سے زیادہ تو دیکھیں جو ہوتا ہے نا ریسٹ فیکٹ ہیں جو وجہ بنتی ہے وہ فاملی ہسٹری ہوتی ہے کہ جو پیشنٹس ہوتی ہیں وہ اکثر یہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ کو یا بہنوں کو جہاں ان کے اس پر بریسٹ کینسر تھا وہ جو ہوتی ہیں پھر وہ بہت ہائی رسک پہ آ جاتی ہیں ان خواتین کے لیے یہ بہت ہی زیادہ یہ مشورہ میں ہم کو دوں گی کہ وہ بالکل بھی جہاں لا پرواہی نہ بڑھتے ہیں اپنی ہیلپ کے ساتھ ہر سال جہاں انہوں نے اپنا معاینہ جہاں میموگرافی لازمی کروانی ہے جس اوبر میں کسی کو بھی گھر میں تھا اس سے دس سال پہلے وہ آ کے اپنا کروا سکتی ہیں اپنا علاج اور مظاہری باتیں کہ پہلے انویسٹگیشنز ہوں گے تو پھر اس پہ جائے گا لیکن چالیس سال ہم ایک ایسی ایج لیتے ہیں کٹ آف کہ جب وہ چالیس سال کی ہوں تو اس کے بات تو لازمی جو ہے نا وہ ہر سال اپنا میموگرام ایگزامنیشن ضرور کروائیں جہاں پر بریسٹ کنسر کا مرض بہت پھیل رہا ہے کیا وجہ سمجھتی ہیں لا پرواہی ایک تو یہ چیز ہے ٹیبو ہے سوشل سٹگماز ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں اور دوسری چیز میں یہ سمجھوں گی کہ جو کسٹ ہے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ باہر دیکھیں انویسٹگیشنز کتنی ایکسپنسیو ہیں تو اب آج کل آپ کو پتہ ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگ ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے اور اپنے آپ کو ٹالتے رہتے ہیں سمٹمز بھی ہوتے ہیں اتنی خواتین ہمارے پاس اس ایج میں آتی ہیں کہ جب بلکل بیماری پھیل چکی ہوتی ہے آخری حد تک پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن اتنا اچھا کام کر رہی ہے کہ یہاں پر ٹوٹلی فری آف کاسٹ آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا جائے گا آپ یہاں پر آئیں اپوائنمنٹ لیں اور اپوائنمنٹ لے کے چالی سال سے اوپر آپ کا مہمو بلکل فری ہے ٹوٹلی فری آف کاسٹ کوئی ایک پیسہ بھی چارج نہیں ہوتا اچھا الٹرسونٹ پہلے ہوتا ہے اس کے بعد میمو ہوتا ہے نہیں یہ دیکھنڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کے سمٹمز کیا ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر فیملی ہسٹری ہے فارٹی سے اوپر ہے تو ہم پر ڈائریکٹ میمو کرواتے ہیں اور میمو کے ساتھ پھر الٹرسونٹ بھی کرواتے ہیں اگر ینگ پیشنٹ آرہی ہے تو میموگرافی جو ہے وہ پھر اس میں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہم الٹرسونٹ کر کے دیکھتے ہیں اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر ہم ضرور اس کا میمو بھی کرواتے ہیں اچھا مہا پہ میں نے دیکھا کہ جو پرگنٹ خوابتین ہیں ان کو ایکس رے اور سی ٹی سکین اور اس طرح کی چیزیں نہیں کروانی تو کیا میموگرام جو ہوتا ہے وہ پورا ایک باڈی کا ایکس رے ہوتا ہے ان کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے الٹرسونٹ سے معاینہ کر لیتے ہیں شاہتی کا اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں کوئی خطرناک چیز اگر ہمیں نظر آ رہی ہے تو پھر ہم شیل سے کور کر کے ان کا میمو بھی کروا سکتے ہیں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ پرگنسی ہے تو کانٹر انڈکیٹڈ ہو یا ناب کر سکیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ الٹرسونٹ پھر پہلے کر کیا جاتا ہے اس لیے کہ الٹرسونٹ میں کوئی ایسی خطرناک شوائی نہیں ہوتی ایک مت یہ بھی ہے کہ شاید ڈیورنٹ لگانے سے یا پرفیوم لگانے سے بھی جو ہے وہ بریسٹ کینسل ہوتا ہے یہ بالکل یہ مت ہے اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے جو خواتین بریسٹ فیڈنگ کروانے ہیں اپنے بچوں کو کیا ان کو بھی اپنا معاینا کروانا چاہیے بالکل کروانا چاہیے بریسٹ فیڈنگ کے ساتھ تو یہاں پہ ہمارے پاس بہت خواتین آتی ہیں جو اپسس جسے کہتے ہیں جو اندر پاس پڑھ جاتی ہے یہاں بریسٹ فیڈنگ کے ساتھ اور مسئلے ہوتے ہیں انفیکشنز ہو جاتے ہیں چاہتی کہ ضروری نہیں کہ اگر آپ کوئی بھی بریسٹ میں مسئلہ ہے تو وہ بریسٹ کینسر ہی ہو وہ کوئی انفیکشن بھی ہو سکتا ہے یا بلکل بلکل اس کی بھی ٹریٹمنٹ ضروری ہے اس کی بھی ٹریٹمنٹ ضروری ہے وہ سب بھی یہاں پہ ٹوٹلی فری آف کاؤسٹ ہے اس کے لیے بھی کوئی چارجز نہیں ہے یہاں پہ اگر لمپ ہے نا تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے ٹیسٹ کروا لیے جائیں میموگرائم کروا لیا جائیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ خطرناک ہے یا خطرناک نہیں ہے تو جو خطرناک نہیں ہوتے اس کے اندر کافی کیٹگریز ہیں ہمیں کچھ تو ایسی چیزیں ہوتی جو ہم کہتے ہیں کہ اس میں تو آپ کو کوئی فالو اپ کی بھی ضرورت نہیں ہے کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ہم ان کو پھر فالو اپ پہ بلاتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خطرناک اگر لگتی ہے ہمیں کہ یہ جو لمب ہے یہ خطرناک لگ رہا ہے تو پھر ہم ان کو جو ہے میمو کر کے الٹرساون کر کے پھر بیوپسی کرو اس کے علاوہ بھی کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں ہماری یہاں پہ ٹوموسنثیس کی بھی فسیلٹی ہے یہ ایک بہت ہی ایڈوانس قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ از اپرابلم سالونگ ٹول ہوتا ہے اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم وہ ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں لیکن عموماً جو ہے الٹرساونٹ اور میمو پر اس کے بعد بیوپسی میں تشریف ہو جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ چھاتی کا جو سرطان ہے اس کی روک تھام کے لیے اس وقت پاکستان میں کن اقدامات کی کرنے کی ضرورت ہے ضروری نہیں کہ ہم صرف اکٹوبر کے مہینے کو ہی اس میں آگا ہی دیں بلکل لیکن ایک مہینہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس میں پھر یہ کہ زیادہ مہم چلتی ہے جو ہے کافی خواتین آئی ہیں رش بھی بڑھ گیا ہے لوگوں کے اندر اویرنس آئی ہے اور یہ ہے کہ ان کا بروقت علاج ممکن ہوا ہے اس وجہ سے کہ ٹائم پہ تشریف ہو گئی ان کے مطلب